تین جماعتیں لیکن ہماری حالت کیا ہے قرآن ہماری حالت کو بھی بیان کر رہا ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْآجِرَى وَتَذَرُونَ الْآخِرَى یہ جو دنیا ہم کو نظر آ رہی ہے یہ دنیا جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کے حریص ہو گئے اس کو جمع کرنے لگ گئے اس کو سمیٹنے میں لگ گئے اور جو آخرت حقیقی ہے اس کو ہم بھول گئے اس کو چھوڑ دی قرآن کہہ رہا ہے قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْآجِرَى وَتَذَرُونَ الْآخِرَى اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا جو ظاہر نظر آ رہی ہے اس کو سمیٹنے میں مصروف ہو گئے اور جو آخرت بعد میں آنے والی ہے جو دائمی اور حقیقی ہے تم نے اس سے مو موڑ لیا تو گویا ہم نے اپنی طلب اپنا دل کہا لگا لیا دنیا کی طرف مو کس سے موڑ لیا اللہ سے ہمیں اس بات کا آخرت کا خوف نہیں ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا نہ پلے سرات کا خوف اے نہ میزان کا خوف اے تصور کریں کہ اگر حشر میں اسی عالم میں پہنچ جائیں گے اور وہاں اگر خدا کہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا میں تمہیں نہیں پہچانتا تو ہمارا کیا بنے گا کچھ نہیں بنے گا کون ہماری سفارش کرے گا کیوں ہم خواب غفلت میں ہیں یہ چار دن کی دنیا دیکھئے آپ ہمارا خالق اللہ ہے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ترک دنیا دنیا کی حقیقت ترک دنیا کو اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں تو ایک جملے میں اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زہد زہد کے معنی دراصل ترک دنیا کے ہیں اب زہد کی تعریف کیا ہے تو دنیا دل سے دنیا کی محبت سے بے رغبتی ہونا لا تعلقی پیدا ہونا دل میں دنیا کے اگر یہ زہد آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ ترک دنیا کی ہیں یہ ترک لباس کا نام ترک دنیا نہیں معاف فرمانا حضرت میر زنون سے کسی نے پوچھا کہ زہد ترک دنیا کیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ مہدی علیہ السلام نے کوئی بیچ سے نکال کر آپ کے سامنے نہیں رکھ دیا آپ قرآن میں دیکھیں آپ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں آپ دیکھیں اولیاء اکیبار اورفا جو گزرے ہیں کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں میر زنون زنون مصری جس کو کہا جاتا ہے ان سے ان کے کسی مرید نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ترک دنیا کرنا انہوں نے کہا کہ اگر تم ترک دنیا کرنا چاہتے ہو تو وہ ایسا کرو کہ تم اپنے نفس سے دنیا کی محبت کو نکال دو تو گویا تم تارک دنیا ہوں گے ورنہ اگر یہ کہتے رہو گے اور سارا جان سارا دل دنیا کی محبت میں رہے گا تو یہ پھر بھامتا پناہ ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں اللہ اللہ کیا چاہتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں یہ خوران میں اللہ نے پیدا بیان کیا توریدون ارد الدنیا واللہ یرید الاخرہ دیکھیں آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کو چاہتے ہو تمہارا مقصد دنیا ہے اور اللہ کی پسند کیا ہے واللہ یرید الاخرہ اللہ آخرت کو چاہتا ہے اب ہم اللہ والے ہوں تو پھر اللہ کی طرح آخرت کو چاہیں ہم دنیا دار ہیں تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں آخرت موسیقی